فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اس میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو اس چیز کی ترغیب دی ہے ایک مسئلہ بتایا ہے اللہ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کرے گا تمہیں پکڑے گا نہیں لغو قسم کیا ہوتی ہے ایک بندی کی عادت ہو کہ ہر بات میں قسم اٹھاتا ہے ایسی قسم وہ لغو قسم شمار ہوتی ہے لیکن تمہارا معاقضہ ان قسموں پر ہوگا جو تم کسی چیز کی پختگی کے لئے کھاتے ہو کہ تم نے کہا کہ بھئی یہ کام واقعی ایسے ہے تم نے قسم اٹھا لی اگر اس قسم کو پورا نہیں کر سکے تو قسم کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو جو درمیان درجے کا ہم خود کھانا کھاتے ہیں وہی ہم دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ان دس مسکینوں کو کپڑے پہنائیں یا ایک غلام آزاد کریں یہ تین کام ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کر لیں دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ان کو کپڑے پہنا دیں یا ایک غلام آزاد کر دیں اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتے پھر اللہ اللہ تعالی نے فرمایا فَمَالْلَمْ يَجِدْ فَسِيَامُ السَّلَا سَتِي عَيَّامٍ جو ان تینوں میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا وہ تین دن کے روزے رکھیں تو پھر تین دن کے روزے رکھنے ہیں یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے تو قسم کا کفارہ تین دن کے روزے اس صورت میں ہیں جب پہلے تین آپشنل چیزیں جو ہیں ان میں سے ہم کوئی بھی ادا نہ کر سکیں اللہ تعالیٰ علم بی سوال ظہور احمد کراچی سے کہتے ہیں کہ کیا قرآن کی قسم کھانا جائز ہے اللہ رب العالمین نے غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع فرمایا جس طرح کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان حالفا فالیحلف باللہ اولی اسمت جو قسم اٹھانا چاہتا ہے وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے اسی طرح دوسری حدیث جو سنن ترمزی بغیرہ میں ہے من حالف بغیر اللہ فقد کافرہ و اشرق جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا یا کفر کیا تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں لیکن اللہ کے کلام کی اللہ کی صفات کی اللہ کی ذات کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے اللہ کی صفات کی یعنی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی قسم اٹھائی جا سکتی ہیں اور قرآن کریم جو ہے اللہ کے کلام میں سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قرآن کریم ایک تو ہے جلد جو ہمارے سامنے گتے کی موجود ہے وہ قرآن کریم نہیں ہے جو الفاظ ہیں اندر وہ قرآن کریم ہے اللہ کا کلام ہے تو اس اللہ کے کلام کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے کیوں کیونکہ وہ اللہ کی صفات میں سے ہے اور اللہ کی صفات اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ کی صفات وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانا جائز ہے وہ چاہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہو چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہو تو قرآن کریم کی قسم اٹھا جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سوال موسیقی